انڈیا بھا مقابلہ نیدر لینڈ ورلڈ کپ دوہزار تئیس دوستو دوہزار تئیس ورلڈ کپ میں واحد نقابل شکست ٹیم میزبان بھارت اتوار کو بنگلور کے امچنہ سوامی سٹیڈیم میں اپنے آخری لیگ کے فکچر میں نیدر لینڈ کا مقابلہ کرے گا دوستو روحیت شرمائنڈ کمپنی مبینہ طور پر لیگ مرحلے کی بہترین ٹیم رہی ہے جو کل ختم ہونے والی ہے اس نے آٹھ میں سے آٹھ میچ جیت کر اب تک مجموعی طور پر سولہ پوائنٹس حاصل کی ہیں دری اصنا ڈچ اپنی نقابلی یقین جیت بمقابلہ جنوبی افریقہ کو بنانے میں ناکام رہے اور اس کے بعد سے وہ میز کے نیچے تک گر گئے ہیں ہندوستان کے خلاف جیت نیدر لینڈ کو ٹیبل میں آٹھویں پوزیشن پر بھیج دے گی جس کا مطلب چیمپین ٹرافی کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا دوستو ہندوستان کے لیے شمن گل پت وجہ مرکوز کی جائے گی اور اس ورلڈ کپ میں اوپنر کی کارکردگی ریڈ آر سے نیچے رہی ہے ورلڈ کپ سے پہلے ان سے توقع کی جاری تھی وہ سٹیج کو روشن کر دیں گے لیکن ڈینگی کی وجہ سے وہ ٹورنامنٹ کے آغاز میں مکمل فٹنس تک نہیں پہنچ پائے اپنی چھے ایننگز میں انہوں نے صرف دو نصف سینچلیاں بنائی ہیں ٹیم انتظامیہ کو اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فینل میں ہونے والے مقابلے سے پہلے بڑا سکور پوسٹ کرے اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلدیب یادو کی بجائے آر اشون کو موقع ملتے ہیں جنہیں سیمی فینل کے لیے رام دیا جا سکتے ہیں اس دوران ہردیک پانڈیہ کی جگہ پر صد کرشنے کو بھی موقع دیا جا سکتے ہیں باس ڈی لینڈ اس ورلڈ کب میں ہالینڈ کے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر رہے ہیں جنہوں نے چودہ آؤٹ کی ہیں لیکن اس کے اپنی ٹیم کے تیز گیند بازی میں سب سے خراب مویشت سات اشریعت دس بھی ہے اس نے نیچلے میڈل آرڈر میں مایوس کیے وہ میچ جیتنے والی کارکردگی کا مظہرہ کرنے کے خواہوں گے تاکہ ان کے ٹیم چیمپینز ٹرافک کے لیے کوالیفائی کر سکے